موسیقی موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہر شر سے حفاظت فرمائے آج ہم بنا رہے ہیں منٹ ڈرنک اس کے لئے چاہیے ایک کپ کو دینہ دو ٹیبل سپون زیرا پاودر بھنا ہوا ایک ٹی سپون امچور پاودر ایک ٹی سپون کالا نمک ایک ٹی سپون شگر سوری ایک ٹیبل سپون شگر یا ہسپیز آئیکہ آدھرک کے پیسے نمک لیمو کا رس آدھا کپ اور گارنش کے لئے لیمو کی سلائسیز اور اگر آپ کو پسند ہو تو باریک کٹی ہوئی آدھرک بھی لے سکتے ہیں اور پرف اس بھی ضرور پانی دو کپ کے برابر تو چلیں شروع کرتے ہیں ساری چیزیں اس میں مکس کر لیں گے ایکسپٹ گارنش کی چیزوں کے تو سارا کچھ اس میں بلینڈر میں ڈال دیتے ہیں مینٹ ایک کپ اس میں سے میں نے ایک دو پتے نکال لیے گارنش کے لئے پانی ڈیٹھ کپ یا دو کپ زیرا پاورڈر امچوڑ کالا نمک ادھی چینی 1 تیبل سپون اگر اگر اکی پیس سارا کچھ اس میں ڈال دی اور لیوکا رس آدھا کپ اور آئیس کیوگ آپ اپنے بلینڈر کی انرجی کو دیکھتے ہوئے آئیس کیوگ ڈالیں ہو سکتا ہے کہ ویک ہو بلینڈر یا کچھ تو بلینڈر خراب ہونے کا خطر ہے اس میں پھر آپ کرش کر کے ڈال دیں برم یا پھر بعد میں ڈال لیں تو اگر سٹرانگ ہے تو پھر آپ تو ڈال سکتے ہیں آئیس کیوگ بلینڈر میں ساری چیزوں کو اب ہم بلینڈ کر لیں گے ہماری ٹرین تیار ہے اس میں تھوڑا سا مجھے چینی کام لگ رہی ہے آپ اپنے دیسٹ کے ساپ سے دیکھ لیجئے گا آپ اس کو کھانے کے پاتھ ہازمے کے لیے یا گیس بات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایسے بھی ٹیسٹ کے لیے مزے کا مزہ اور علاج کا علاج بھی ہے اگر آپ اس میں گارنش کے لیے آپ کو پسند ہو تو کرش کی ہوئی کیا کہتے ہیں کدوکش کی ہوئی ادرق بھی ڈال سکتے ہیں میں تو اسے بھی چائے میں ڈالتی ہوں تو اگر آپ کو پسند ہو تو ڈال لیں اور پتے یہ پودنے کے یہ ڈال کے ریفریشنگ سی اور مزے دار سی حازمے دار سی ڈرنک ہے آپ بھی بنائیں اچھی لگے گی تو یہ ہماری آسان سی ڈرنک مزے دار سی حازمے والی اور ذائقے والی بنایے گا آپ بھی اچھی لگے گی انشاءاللہ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے فیملی فرینڈ کے ساتھ آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے تو ہم بھی آگے بڑھتے رہیں گے آپ ہمارا ساتھ کیجئے انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تو تب تک کے لیے خدا حافظ